اچھی سینہ تمام جنورسٹیز کا اڈمیشن کے لیے ایک ہی انٹی ٹیسٹ انڈر گیجویٹ سٹڈیز اڈمیشن ٹیسٹ یو ایس ایٹی انٹرڈیوز کروا دیا ہے اب کسی بھی انورسٹی کو اپنا الگ انٹی ٹیسٹ دینی کی ضرورت نہیں ہے تمام جنورسٹیز آپ کو یو ایس ایٹی کی بیس پر اڈمیشن دیں گے جن یونورسٹیز کا انٹی ٹیسٹ اوریڈی شڈول ہے وہ اپنا انٹی ٹیسٹ الگ لیں گی جن یونورسٹیز کے اڈمیشن اب اوپن ہوں گے وہ آپ کو یو ایس ایٹی کی بیس پر اڈمیشن دیں گی اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیسے ہوگا اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہے یونورسٹیز آپ کو اس کی بیس پر کیسے اڈمیشن دیں گی اور آپ اس ٹیسٹ کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی لاسٹ ایٹ کیا ہے اس ٹیسٹ کو ایٹی سی پاکستان میں انڈرگریجویٹ لیول پہ اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرے گا اس ٹیسٹ کا پیٹرن سیٹ کی طرح کا ہوگا اس ٹیسٹ کے اندر تمام ڈسیپلن انجیرنگ میڈیسن آئی ٹی مینجمنٹ سوشل سائنسز شامل ہوں گے اور جو ٹیسٹ سٹوڈنٹ پاس کرے گا یہ والا ٹیسٹ پاس کرے گا ٹیسٹ پاس کرنے کی بیس پر ہی اس کو یونورسٹیز میں اڈمیشن دیا جائے گا اب اس ٹیسٹ میں کون اپلائے کر سکتا ہے اس کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے سٹوڈنٹس ہوئے پاس دیر ہائیر سیکنڈری سکول سرٹیفیکیٹ ایچ ایس ایس سی اور ایکویلنٹ گریڈ ڈویلو ایڈوکیشن جن سٹوڈنٹس نے ایچ ایس سی ایگزیمنیشن پاس کیا ہے ایچ ایس ایس سی ایگزیمنیشن پاس کیا ہے یا ٹیلو گریڈ کا ایگزیم پاس کیا ہے وہ اس ٹیسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس ہوئے پاس اپیرڈ ان دی فائنل ایگزیمنیشن اور جن سٹوڈنٹس نے جو ٹیلو کی ایگزیم میں اپیر ہوئے ہیں اور وہ ریزیلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں وہ سٹوڈنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہے ٹیسٹ آپ کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں میں سے آئے گا پارٹ ون میں سے آپ کے سیونٹی ایم سیگوز آئیں گے سیونٹی ایم سیگوز کا سلیبس کیا ہے اس کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے سیونٹی ایم سیگوز کو کرنے کے لیے آپ کو ہنڈر منٹس کا ٹائم دیا جائے گا اور اس سیونٹی ایم سیگوز کے اندر تھرٹی فائیو وربل ریزننگ کے شامل ہوں گے اور فورٹی کونٹیٹیٹیو ریزننگ کے شامل ہوں گے پارٹ ون میں سے کونٹیٹیٹیو ریزننگ وہ Mathematic Questions ہوتے ہیں Basic Mathematics جیسے ہوتے ہیں آپ کے Arithmetic والے Questions ہوگے Sequence والے ہوگے Verbal Reasoning کے اندر آپ کا English کا Portion آ جاتا ہے English میں Sentence, Completion اس طرح کے جو Synorums وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے Verbal Reasoning میں آ جاتے ہیں Part 2 آپ کا 25 Marks کا ہوگا Part 2 میں Essay Writing Skills ہوں گی آپ کو Essay دیا جائے گا لکھنے کے لیے 400 to 500 Words ہونے چاہیے یا English کا Test لکھ لیں یا آپ اردو میں English یا اردو دونوں میں آپ دے سکتے ہیں اور اس Test کو کرنے کے لیے آپ کو 40 Minutes کا Time دیا جائے گا جو اس Test میں 50 Marks حاصل کرے گا وہ اس Test میں Pass ہوگا Passing Marks 50 ہیں اور زیادہ زیادہ جو Students اس Test میں Marks حاصل کر سکتا ہے وہ 100 ہیں اس کے بعد Proposed Test Schedule Test is initially proposed on a quarterly basis in the major cities of Pakistan to be held simultaneously more tests can hover be arranged if the need existed the yearly test calendar will be uploaded on the ATC website and candidates may register themselves through online registered registration portal یہ Test باکستان کے بڑے شہروں میں ہوگا لائک فیصل آباد لاہور کراچی اسلام آباد جو بڑے سٹیز ہیں ان میں ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ اگر بڑے سٹیز میں جگہاں زیادہ ہو سٹوڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ سٹیز میں اس Test کو کنڈکٹ کروائیں گے اور اس Test کو آپ آن لائن جسٹیں HEC کی ویب سائٹ پہ آپ اس Test کو اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو کینٹ پہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کے لئے کیسے اپلائے کرنا ہے رول آف یونیورسٹیز یونیورسٹیز اس کے بیسے پہ کیسے ایڈمیشن دیں گی یونیورسٹیز will continue to announce their ایڈمیشن پروگرام اندپینڈنٹلی سٹوڈنٹس will apply to یونیورسٹیز and will submit the US AT فارمولا تمام سٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے لئے الگ الگ اپلائے کریں گے ہر یونیورسٹی اپنا الگ ایڈمیشن اوپن کرے گی سٹوڈنٹس اس کے لئے اپلائے کریں گے اور جو وہ یو ایس ایٹی انہوں ٹیسٹ دیا ہوگا اس کے ٹیسٹ کا سکور و ساتھ سبمٹ کر دیں گے ٹیسٹ جو ہوگا یو ایس ایٹی کا وہ یونیورسٹیز سے کے ایڈمیشن سے پہلے آپ کو دینا ہوگا وہ ایک ہی دفعہ پورے پاکستان میں ٹیسٹ ہوگا اور جو آپ کے مارکس آئیں گے ان مارکس کی بیسٹس پہ آپ یونیورسٹیز میں اپلائے کر سکتے ہیں جب بھی ان کے ایڈمیشن اوپن ہوگے پاسنگ مارکس ففٹی ہیں ففٹی سے کم مارک آئے تو آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ففٹی سے زیادہ مارکس لینے پڑیں گے ففٹی سے جتنے بھی زیادہ مارکس آپ کے آئیں گے پھر آپ جس ڈگری میں اپلائے کریں گے اس حساب سے آپ کا میرٹ بنے گا اس ٹیسٹ کے لیے آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے فور ریجسٹریشن پلیز ویزٹ دا فالنگ لنگ ایٹی سی ڈاٹ ایچی سی ڈاٹ جی او بی ڈاٹ پی کے آپ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کا آن لائن پورٹل اوپن کر کے اپنا آکاونٹ بنا کے اس کے لیے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں اگر آپ کو آن لائن ریجسٹریشن کے اندر کی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کا کوئی کوئی سیٹن ہے تو آپ ان کے ہیلپ پورٹل پہ جا کے اپنی ریکویسٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایشو ہے جو بھی آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں اپلیکیشن سبمیشن کمپرائزز آف دو سٹیپس پروفائل کمپلیشن یوزنگ مائی پروفائل سیکشن اپلیکیشن سبمیشن یوزنگ انڈرگریجویٹ سٹیڈیز اڈمیشن ٹیسٹ لنکس آن دی مینیو پینل آن دی لیکٹ ہینڈ سائیڈ بار آف آن لائن پورٹل اپلیکیشن سبمیٹ کرنا دو پارٹس پہ مستمیل ہے پہلے میں آپ نے اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس ٹیسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے اپنے آن لائن پورٹل کے اندر ہی سارا کچھ ہوگا اس کے بارے میں میں بھی میں ویڈیو بنا دوں گا کہ آپ نے کیسے اس کے لیے اپلائے کرنا ہے اچسی کا ابھی آپ کو صرف سارا بتا رہا ہوں سارا پروسیجر کیا ہوگا جو آپ نے اپلائے کرنا ہے میں اس کے لیے بھی ایک الگ ویڈیو بناوں گا آپ اس کے لئے کیسے اپلائی کریں گے اپلائی کرتے وقت جو سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے ان کی اپلائی کرتے وقت ہی کنسیڈر ہوں گی ٹیسٹ کے لئے جن کا اپلائی کرتے وقت جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے جب آپ اپنی اپلیکیشن سبمیٹ کریں سیو کرنے کا مطلب ہے آپ جو چیزیں لکھیں گے آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سیو کرتے رہیں گے لیکن ٹیسٹ دینے کے لئے آپ نے اپلیکیشن ساری فیل کرنے کے بعد اس کو سبمیٹ کرنا لازمی ہے آپ اس کو سبمیٹ کریں گے پھر یہ آپ کنسیڈر ہوگی ادروائیز انکپلیٹ ہوگی اس کی اپلائی کرنے کی جو فیس ہے وہ بارہ سو ہے اور آپ نے ایچ پیل کے بینک انہوں نے بینک نمبر دیا ہوا ہے اسی بینک میں آپ نے پی کرنی ہے اور بینک ٹائٹل ہوگا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ایچی سی کا بینک ہوگا جو آپ ٹیسٹ فی پے کریں گے بینک میں آپ نے اس کی کوپی ایچی سی کے ایڈریس پہ سینڈ کرنی ہے جو یہاں پہ دیا گیا ہے اور آپ نے لاسٹ ڈیٹ سے پہلے سینڈ کرنا ہے اس کو مطلب جب آپ اس کو سینڈ کریں گے تو جس دن آپ نے سینڈ کرنا ہے وہ لاسٹ ڈیٹ پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں چاہے ان کو دو دن بعد ہی پہنچ جائے لیکن اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہو جب آپ نے کوریل کے دروہ بھیجنا ہے تو وہ لاسٹ ڈیٹ سے ایکسپائر نہ ہو ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ جو ہے فرض کر رہے ہیں یہ اکتیس لاسٹ ڈیٹ ہے تو اکتیس کے بعد جکم ڈیٹ نہ ہو اس کے اوپر لکھی ہوئے اکتیس ہی ڈیٹ لکھی ہونی چاہیے اگر آپ نے اس کو واؤچر کون کو سینڈ کرنا ہے فیس لپ کا اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ فور آن لائن ریجسٹریشن ایز اگسٹ تھرٹی ٹونٹی ٹونٹی ون ٹیسٹ اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ تیس اگسٹ دوزر اکیس ہے اور اس کا ٹیسٹ جو منعقد کیا جائے گا وہ بارہ ستمبر دوزر اکیس کا ہوگا ابھی یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ چیٹ ہے ٹیسٹ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ چیٹ اور چینج بھی کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کے بعد بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے ابھی یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ چیٹ ہے یہ ان کی پرمنٹ ڈیٹ چیٹ نہیں ہے کہ اسی ڈیٹ پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا نیچے ان کا ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے اچھی سی کا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ ہیلپ لائن پہ بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی مور انفرمیشن چاہیے اگر ابھی آپ کو کوئی قیسٹ ہوتا آپ کمیٹ کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس ٹیسٹ کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے کپلیٹ میں ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اپلائی کرنے کی آپ یو ایس ایٹی ٹیسٹ کے لئے کیسے اپلائی کریں گے ایچ ایس ای کے آن لائن پورٹل سے تو ابھی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئی گون پہ کلک کریں تاکہ نیکس ویڈیو جو بھی میں اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تھینکیو سو مچ